السلام علیکم بریکنگ نیوز یہ ہے کہ قومی ہیرو علی صدپارہ کی یاد میں شمع روشن کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے بی ایس ایف اور سیول سوسائیٹی کے زیر احتمام سکردو میں حسن صدپارہ چونک جسے پریشان چونک بھی کہا جاتا ہے وہاں شمع جلائی جا رہی ہیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بے تہاشا شمع روشن کی جا رہی ہیں شمع جلانے کی یہ تقریب بی ایس ایف اور سیول سوسائیٹی کی جانب سے قومی ہیرو معروف کوپیما محمد علی صدپارہ کو خراج تحسین پیش کرنے کیلئے منقید کی گئی ہے محمد علی صدپارہ کے ساتھ ساتھ جے پی موری اور جون سنوڈی کو بھی یاد کیا جا رہا ہے تینوں کی تصویروں والے پوسٹرز اور بینر بھی لگائے گئے ہیں لوگوں کی تعداد بڑتی چلی جا رہی ہے جو کہ آ کر اپنے حصے کی شمع جلا رہی ہیں اور فخری سکردو معروف کوپیما علی صدپارہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اس تقریب میں نہ صرف بی ایس ایف کے لوگ بلکہ سیول سوسائیٹی کے ساتھ ساتھ سیاستان بھی موجود ہیں جو علی صدپارہ اور ان کے ساتھ کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں شمع روشن کرنے والوں کا کہنا تھا کہ شاید یہ پاکستان کی سب سے بڑی شمع روشن کرنے کی تقریب ہے لیکن ان کے ایک مطابق تو یہ بھی کم ہے وہ علی صدپارہ کے لیے جتنا کرنا چاہے ان کی جتنی یاد منانا چاہے انہیں جتنا خراج تحسین پیش کریں سب علی صدپارہ کی شخصت کے سامنے کم لگتا ہے یہ آج جو شمع جلانے کی ایک شاندار تقریب منقب کی جا رہی ہے تو اس زبردست جو ہمارا ہیرو تھا اس کو ایک طرح سے مجموعی طور پر ریکنائز کرتے ہوئے ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں کہ گلگت بلدستان جو اتنے محدود وسائل کے تحت لوگ اپنی سروائیول کی جنگ رہ رہے ہیں وہاں انٹرنیشنل سطح کے کوہ پیماؤں سے کمپیٹ کر کے اس کا آگے بڑھنا پوری قوم کے لیے ایک یوں سمجھنے کی عزاز کی بات ہے ہم ہر حوالے سے محمد علی نے جو رول پیک کیا اور اس کا جو لیجنڈ کریکٹر تھا اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یہ بھی حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جہاں پہ اتنے بڑے وسی ٹیلنٹی لوگ موجود ہوں تو ان کی بزرائی کے لیے اداروں کا قیام عمل میں لانا چاہیے اور ایسے لوگوں کو قومی بڑے عظیم الشان ایوارڈ سے ان کو نوازنا چاہیے نہایت دکھ کے ساتھ افسوس کے ساتھ ایک ایسے فرزن جو فخر سکردو فخر بلتستان فخر پاکستان اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کے جنڈے کو کھڑا کرنے والا جس نے جو اب تک جو جتنے بھی کو پہمائی میں جنہوں نے کیٹو سر کی وہ بھی ہمارا قومی ہیرو ہے ان تمام کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں لیکن ان تمام کو کیٹو نے نام دیا تھا لیکن محمد علی نے کیٹو کو نام دے دیا کیٹو اس جیسا انسان بہت ہی کم پیدا ہوتا ہے ہم سب کے لئے فخر کی بات ہے کہ اس نے ونٹر میں کیٹو کو سر کی لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ وہ ابھی اس وقت ہمارے درمیان میں نہیں ہے تستان سٹوڈنٹ فریڈریشن کی اس عظیم شمع کی اس جو اس کے لئے ایک خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اس میں فل کے وساطت سے میں حکومت وقت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ محمد علی کے لئے بڑے سے بڑے قومی ازاد سے نوازا جائیں جی محمد علی صدبارہ جو قومی ہیرو ہیں ان سے عقیدت اور ان سے محبت کے احترام کے لئے مختلف لوگ مختلف طریقے اپنا رہے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں سویل سوسائیٹی بی ایس ایف اور جو انجمن تاجران سلائٹون ہیں ان کی جانب سے یہ بہت خوبصورت شمع جلانے کی ایک تقریب یہاں حسن صدبارہ چوگ میں مناقب کی گئی ہے بہت بڑی تعداد میں نوجوان جو علی صدبارہ کو اپنا ہیرو مانتے تھے علی صدبارہ سے محبت کرتے تھے علی صدبارہ کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے وہ سب یہاں پہ موجود ہیں بڑی تعداد میں ہیں اور میرے خیال میں ہماری ہسٹری میں پہلی بار اتنے بڑے اور بہت لمبے ایریا میں جو ہے تقریب ان آدھا کلومیٹر کی ایریا میں شمع روشن کی گئی ہیں یہ خوبصورت جہشر ہے یہ اتحاد کا بھی پیغام ہے یہ محبت کا پیغام ہے یہ پیار کا پیغام ہے جو بلدستان کے نوجوان اپنے لوگوں تک بھی پہنچا رہے اور پورے ملک اور پورے پاکستانیوں کو بھی پہنچا رہے اور ساتھ ہی ان کا یہ مانہ بھی ہے ان کا یقیم بھی ہے ان کا ایمان بھی ہے کہ جب تک ہم متحد رہیں گے جب تک ہم اپنے ہیروز کو وہ مقام دیتے رہیں گے عزت دیتے رہیں گے تب تک انشاءاللہ ہماری تاریخ ہمارا مستقبل پلدستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جانب سے مناقض کی گئی ہے اور اس شمہ جلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے قومی ہیرو محمد علی محمد علی سطپارہ کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے پلدستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور ہماری قوم اپنے ہیروز کو شمہ جلانے کے آج اس کے ساتھ جو واقعہ پیش ہوا ہے اس کو یاد کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہیروز ہمارے قوم ہمارے خصوصاً طلباء اس کو یاد رکھے اور اس کی خدمات کو یاد رکھے اور ہمارے جب تک ہماری ہیروز کو یاد نہیں رکھیں گے وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں خیال سے پلدستان کے سب سے بڑی شمہ روشن کی گئی ہے یہ بھی کم ہے ہمارے ہیروز کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ان کی جو سوچ ہے ان کی جو خدمات ہے اس کو ٹریبیٹ پیش کرنے کے لیے یہ پہلی کڑی نہیں ہوگی اس کے علاوہ بھی ہمارے کوشش ہوگی کہ ہم ایکزیبیشن پر رکھیں ان کی فوٹوگرافی کی اور اس کی خدمات ہے ان کی جو خواب ہے ہمیں عبرار الحق قبی میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک خواب رکھنے والے شخصیت ہے محمد علی صدبارہ اس کے خواب کو آپ کو پائے تنگمیل تک آپ پہنچانے کے لیے آپ اعلان کی ہے تو بلدستان اسٹریڈنٹ فیڈریشن کی بھی خواب یہی ہوتی ہے کہ ان کے ستھارٹ کو آگے پہنچائے ان کی جو نظریہ ہے اس کا آگے پہنچائے اور اس کے خواب کو فل فل کرنے کے لیے بلدستان اسٹریڈنٹ فیڈریشن سے جتنا ممکن ہو سکے ہم انشاءاللہ اس کو آگے پائے تنگمیل تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے ہم انشاءاللہ ہم انشاءاللہ